پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شریر رحمان نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین الیکشنز میں دھاندلی کا ایک منصوبہ ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اوسیہ کے دارالحقومت ویانہ میں یوکے فورٹی فور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ای وی ایم پر الیکشن کمیشن کے بھی تحفظات ہیں مشین کے حوالے سے تو ہم نے بہت ہی تفصیلی باتیں کی ہیں اور اس پر تو اب الیکشن کمیشن کے بھی تحفظات میں نے ذاتی طور پر بھی سنے ہیں اور جس طرح یہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بغیر کسی ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے بغیر کسی سنوائی کے بھی جی ہمارے اس پر واضح تحفظات ہیں جس کی ہر جگہ ہم نے بات کی ہے اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ووٹنگ مشین جو ہے اس کے حوالے سے تو بہت کچھ دھاندری ہو سکتی ہے کہ وہ جو پائلٹ ٹیسٹنگز ہوئی ہیں وغیرہ اس میں یہ نہ کامیاب رہی ہیں نہ ان کی کوئی ان کی ڈاکیمنٹیشن جو الیکشن کی آلیڈی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے ٹرانسپیرنسی بھی کم ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں پولنگ ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے فران چیز کی ضرورت نہیں ہے سو بہت ساری چیزیں اس میں ہوئی ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں نا آبیٹری نسکہ اس میں بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جب آپ ویسے ہی جو نورمل ایریکشن نہیں کر پا رہے تو آپ ای وی ایم کو انٹر کرا کے کیا آپ کا مقصد ہے کیوں اتنی انسسٹنس ہے ای وی ایم کی کوئی ہمیں دلائل نہیں دیئے گئے کہ اس کا کیا فائدہ ہے ہم نے اس کی کوئی بیس خامیاں سمجھائی ہیں اور ہم خاص طور سے پیپلز پارٹی سٹاڈی کرتی ہے یہ ای وی ایم کو جب بہت سارے ممالک اس کو پیچھے چوڑ چکے ہیں اور اس میں اسی وجہ سے کہ ایرگولارٹیز ہوتی ہیں اور دھانلی اور رگنگ اور ایون غلطیوں کی بہت اس میں گنجائش ہوتی ہے تو ان اس حوالے سے تو ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ بلکل غیر ضروری ہے اور آپ نے اگر الیکشن فری این فیر کروانا ہے منصفانہ کرانا ہے غیر جانبدار کرانا ہے تو دوہزار سترہ کا ایکٹ ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں آپ پہلے ان کو امپلیمنٹ کریں ہم سے ایک ہماری کمیٹیاں ہیں پارلیمان کی ادھر یہ باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہاں نہیں ہو رہی ہیں بس یہ ایک دھانس دھمکی دھاندری کے ذریعے یہ میں سمجھتی ہوں فرد واحد کا ایک اور دور چاہ رہے ہیں کہ بس سنگل پارٹی رول ہو جائے اور بس دما دم مسکل اندر ان کا ہوئی ہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے